اسلام علیکم ناظرین and welcome back to my youtube channel دیس شیر بل ٹیوب دوستو موسم گرمہ کی آمد ہو اور عام اور تربوز کا ذکر نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ موسم آپ کے لیے بہت سارے پھل لے کر آتا ہے لیکن تربوز میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی آتے ہی ان کی جو تداد ہے کافی تیزی سے بڑھتی ہے اور ہر امیر اور غریب ان کو کھانے لگتا ہے اب ایسے آپ کو تربوز کے فائد تو پتہ ہی ہوں گے لیکن یہ فائدے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے ناظرین عموماً یہ گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن کبھی کبار اس کا خول گہرے اور ہلکے سبز رنگ کی پٹیوں میں ہوتا ہے تربوز کی ابتدا ساؤتھ افریقہ سے ہوئی تھی دسویں سنچری میں یہ چائنہ کا بے حد مرعوب حل تھا اور بڑی تداد میں اسے اگایا جاتا تھا تیرہویں صدی میں سے یورپ میں متعارف کروایا گیا اور پھر نیٹیو امریکن میں سولویں صدی میں متعارف ہوا اور آج تربوز دنیا کی ہر ممالک میں بڑی مقدار میں نہ صرف لگایا جاتا ہے بلکہ اسے کھانے میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بڑھتی ہوئی گرمی اور تیزابیت کو بھی کم کیا جاتا ہے ناظرین تربوز کم از کم چھے فیصد وٹامن اے کی مقدار اپنے اندر رکھتا ہے اس کے علاوہ گلابی تربوز اکسیڈنٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ جسم کو بہت سی بیماریوں سے دور رکھتے ہیں تربوز وٹامن بی کا بھی ماخذ ہے اور انرجی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ جگر کے لیے بہت مفید ہے ایسے افراد جنہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ تربوز کھائیں تاکہ آپ کے جسم سے امونیا کی مقدار کو کم کر سکے اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کے علاج میں بھی بہت اچھا ہے اس سے جسم میں خون کی تمام شریعانیں نہ صرف صاف ہوتی ہیں بلکہ پہلے سے اچھا کام کرتی ہیں ناظرین یہ نہائیت سر تحصیر رکھتا ہے اس لیے گرمیوں میں اس کو موسم گرمہ میں میدے کی تمام گرمیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین گرمی کے موسم میں لذت اور رات کے ساتھ چاہیے تو تربوز بھی کھانا لیکن اس کے بیج زائن کرنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ ان بیجوں کے فائد خود تربوز سے بڑھ کر ہیں ان بیشمار فائد کے حصول کے لیے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ تربوز کے علاوہ اس کے بیجوں کے کیا کیا فائدے ہیں ناظرین آپ نے تربوز کے بیجوں کا کعبہ بنانا ہے اور بعد میں میں آپ کو پہلے کعبہ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اور بعد میں آپ نے اس کے فائدے سننے ہیں تو ناظرین آپ تربوز کے بیجوں کا کعوہ کس طرح بنا سکتی ہیں پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ سادہ نسخہ تیار کس طرح ہوگا اس کے لیے تربوز کے بیج سے پچیس بیج آپ نے لے کر انہیں پیس لینا ہے اور پھر تقریباً آٹھ کا پانی میں سے صفوف کو ڈال کر پندرہ منٹ تک آپ نے اُبالنا ہے لیجئے آپ کا جو کعوہ ہوگا وہ تیار ہو جائے گا اس کعوے کو دو تین دن تک آپ نے حسبن استعمال کرنا ہے اب یہ بھی جان لیں کہ اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے ناظرین تربوز کے جو بیج ہیں اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے تو یہ جو تربوز کے بیج ہوں گے ان کا کعوہ جوہاں میسانے اور گردے کے مریضوں کے لیے بہت فائدے منثابت ہوتا ہے یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور بلڈ پریشر کے مسائل کو کم کرتا ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور رنگت کو نکھارتے ہیں آپ کی جلد عمومی صفائی کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں روئی کو بگے کر جلد پر نکلنے والے دانوں کے اوپر اس محلول کو لگانے سے جلد کے دانے ختم ہو جاتے ہیں ناظرین تربوز کا کعوہ پینے سے آپ کے جو بال بھی ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جبکہ سر کی جلد کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے یہ کعوہ آپ کے بلڈ پریشر اور دل کے تمام مسائل سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو قوت مدافت فرام کرتا ہے ناظرین یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تھا ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ